اسلام علیکم دوستو میں ہوں دستر احمان اور آپ دیکھیں آپ کا اپنا جویب چینل اے ٹوزی سولر تو آج ہم بات کریں گے انویر ایکس کے ایروکس 3.2 گلو وارٹ ایروکس 3 انورٹر کی بات کریں گے اور اس انورٹر کی ہم آپ کو ٹوٹل سپیسفکیشن کے بارے میں بتائیں گے اس انورٹر کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں گے اس انورٹر کی خامیوں کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ نے پرچیز کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرچیز کرتے ہوئے یا اس کو انسٹالیشن کے دوران جو احتیاطیں آپ کو کرنی چاہیے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ 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 سولر پینل کے کنیکشن کیسے ہوں گے اور بیٹری کے کنیکشن کیسے ہوں گے یہ آپ کو بتائیں گے اور اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہمارے ہیں جو ہمارے اس چینل پر فسٹ ہیم آئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساپ بیل والا جو آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک مل سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس انورٹر کی جو ہے وہ سپیسکیشن اور خوبیوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس انورٹر کے ساتھ آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں اور کون کون سی فنکشن کس سپیسکیشن کے ساتھ آپ کو یہ انورٹر ملتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو انورٹر ہے ایرو اکس 3 3.2 کلو وارٹ کے لحاظ سے یہ آپ کو 32 سو وی اے اور 32 سو وارٹ ایفیشنسی کے ساتھ ملتا ہے یعنی پاور فیکٹر ون ہونے کی وجہ سے یہ پورے کا پورے 32 سو وارٹ لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد آپ اس انورٹر کو بغیر بیٹری کے بھی بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں میں نے پرسنل ہی اپنے گھر میں لگایا ہوگا ہے تو میں نے بھی ویڈاؤٹ بیٹری جو ہے اس کو استعمال کیا ہوگا ہے اب لوگ کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رات کا بیک اپ نہیں چاہیے دن دن میں ہمیں فری چاہیے تو وہ ویڈاؤٹ بیٹری بھی اس کو بہر آسانی چلا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے اگر چاہیں تو بیٹری کا آپشن بھی موجود ہے یعنی آپ اس کے ساتھ دو بیٹریوں لگا سکتے ہیں اس کے بعد پانچ سال کی ورنٹی کے ساتھ ہے اور ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اس انورٹر کو آپ پیرلل میں بھی کر سکتے ہیں یعنی اس میں پیرلل کٹ یا سنکرونائزنگ جسے ہم کہتے ہیں یہ آپشن اس کے اندر موجود ہے آپ مختلف انورٹر جو ہیں دو یا دو سے زیادہ انورٹر جو ہے ان کو پیرلل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز جو اس میں کمپنی کی طرف سے جو بتائی گئی ہے اور کافی اٹریکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آن گرڈ انورٹر ہے آپ اس کے ذریعے نیٹ میٹرنگ سسٹم بھی اس پہ علاؤ ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں کہ اس میں بلوڈوٹ ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن ہے آپ واج پاور کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو اپنے موبائل سکرین پر بھی اس کی تمام دیٹیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ایم چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ریل ٹائم شیرنگ اس کے اندر ہے یعنی اگر آپ کے سولر پینل سے پاور آ رہی ہے دو ہزار وارٹ اور آپ کا لوڈ چل رہا ہے بائیس سو وارٹ تو وہ دو سو وارٹ وابڈہ سے لے گا اور دو ہزار وارٹ جو ہے وہ آپ کا سولر سے کنزیوم کرے گا اس کو بولتا ہے ریل ٹائم شیرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو اس میں ڈیٹا لوگنگ کی سالوت موجود ہے اس پر میں ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گا یعنی آپ کا یہ انورٹر سٹوریج کرتا ہے کہ آپ کے پورے ماں میں کتنی جو ہے وہ انپوٹ اس میں کنزیوم ہوئی کتنا سولر کنزیوم ہوئا کتنا آپ کا وابڈہ کنزیوم ہوئی ساری ریٹیل جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے یہ اپشن ہے اس میں میں ایلک سے ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد جو ہے کنفارمر کوٹنگ ہے جو کہ ڈسٹنگ اور ہمیڈلٹی سے آپ کو جو ہے وہ یعنی سیو رکھتی ہے اور اس کو بچاتی ہے جو کہ ایک اہم بات ہے ابھی جو انورٹر ہیں اس میں یہ فرسٹن ایسا ہوا اس سے پہلے نہیں تھا اور اس کے علاوہ اس میں اوٹی سکس یو ایس بھی کمیونکیشن پورٹ ہے یعنی آپ اس میں یعنی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں بھی آپ پروگرامنگ جو ہے وہ اس سے بہت سانک کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ چار ہزار وات سولر پینل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ تو تھی اس کی سپیسیفکیشن اور اس کی جو ہے وہ کچھ خوبی ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جی تو اب میں آپ کے سامنے اس کی کچھ خامی ہیں اور کچھ حقائق آپ کو بتاتا جاؤں گا جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہے سب سے پہلے جو لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ جی اس کی پرائز بہت زیادہ ہے تو باقی انورٹر کی نسبت اب جیسے اب اس کی یہ خامی تو نہیں میں کہہ سکتا چونکہ جتنی اس کی خصوصیات ہیں اس کی نسبت اگر اس کی پرائز کو دیکھا جائے تو ریزنیبل پرائز آیا سیکنڈ نبر پر بات کروں ہم نے آپ کو بتایا اس کی خوبیوں میں کہ اس میں وائی فائی باکس کی سہولت موجود ہے اب وائی فائی باکس جو ہے وہ آپ کو الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا جب آپ انورٹر پرچیز کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو وائی فائی باکس نہیں ملے گا اور اس کے لئے اگر میں بات کروں اس کے پیرلل یا سنکرونائزنگ کی تو آپ کو اگر ان انورٹر کو پیرلل یا سنکرونائزنگ کرنا ہے تو آپ کو الگ سے پیرلل کٹ کمپنی سے پرچیز کرنا ہوگی جو کہ جب آپ انورٹر نیو پرچیز کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو ساتھ نہیں ملتی اور اس کے علاوہ آپ اس انورٹر کو سنگل تار پر نہیں چلا سکتے ویسے اگر آپ چلانا چاہیں تو آپ کامن کر کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں لیکن کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ سنگل وائر پر آپ جو آوٹپوٹ آپ کا لوڈ ہے وہ آپ اس کے ساتھ نہ لگائیں کیونکہ اس میں انورٹر میں مسئلہ آ جائے گا اور اس کے دعویہ جو اگر ہم وی ایم تھری کی بات کرتے تھے جو دو در اٹھارہ مادل تھا اس میں ایل سی ڈی ریموویبل تھی اس میں ایل سی ڈی ریموویبل نہیں ہے اگر میں بات کروں اس کی پانچ سال کی ورنٹی کی تو پانچ سال کی ورنٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرسٹ ٹو یئر پہلے دو سال اگر انورٹر میں کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ آپ کو بلکل فری آف کاس جو بھی اس کا معاملہ ہوگا وہ حل کر دیا جائے گا لیکن جو آئندہ تین سال ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ پارٹس کے پیسے آپ سے لیا جائیں گے جو سروس چارجز ہوتے ہیں جو کمپنی کے ہوتے ہیں وہ آپ سے نہیں لیا جائیں گے تو یہ پانچ سال کی ورنٹی میں یہ چیز بھی آپ کو بتانا جو ہے وہ ضروری تھا اور اس کے علاوہ اس کے اندر بیٹری کیبل جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہ کچھ اس کی کچھ خامیاں تھی یا کچھ حقائق تھے جو آپ کو بتانے تھے اب میں آپ کو اس کی قیمت کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ کو اس کے خریدنے کا طریقہ کار بارے میں بتاتا ہوں اس کی جو قیمت ہے وہ ترے سٹھ ہزار پانچ سو روپے ہیں یاد رہے کہ یہ ابھی کی قیمت ہے ڈالر کم یا زیادہ ہونے کے لئے سے یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو تھی اس کی قیمت اب ہے اس کو خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو میں جو سکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے 0307 399 0307 آپ اس انورٹر کو پرچیس کر سکتے ہیں کار کے لئے آپ 9 بجے سے 3 بجے تک کسی وقت آپ کار کر کے پرچیس کر سکتے ہیں یا آپ اس نمبر پر کسی بھی وقت ورس اپ کر کے اپنے کیوری بتا سکتے ہیں اچھا ہم بات کریں گے اس انورٹر کو لگاتے وقت یا خریدتے وقت کون سی احتیاط آپ کو کرنی چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ نے کوئی پرادکت خریدنی ہو آپ اس کے اتھرائز ڈیلر سے پرچیس کریں اس کے ساتھ جب آپ انورٹر پرچیس کریں تو فوری طور پہ وہ ورنٹی کارڈ کو فل کروائیں اور جو ڈیٹ ہے وہ آپ اس پر دلوائیں اس کے بعد تیسے نمبر پر آپ انورٹر کو ایسی جگہ پر انسٹال کروائیں جو ہوا دار ہو یہ نہ ہو کہ آپ کسی باکس میں بلکل کور کر کے اس میں نگائے جس میں ہوای کی کراسنگی نہ ہو اس سے یہ ہے کہ پارٹس جو ہے وہ ہیٹ ہو جائیں گے اور انورٹر جو آپ کا خراب ہو سکتا ہے ماہر ٹیکنیشن سے لگوائیں اچھا ہر چیز آپ پرچیس کریں اچھا انورٹر لیں اچھے پینل لیں اور پتہ لگے کسی لوکل بندے سے آپ انسٹال کروائیں اور اس سے ہوگا یہ کہ وہ آپ کا پورے سسٹم آپ کو پرابلم کر سکتا ہے اس کے بعد دبل تار کی آپ وائرنگ کریں یعنی سنگل تار والا جو ہے وہ آپ اس پہ نہ چلائیں دبل تار کی وائرنگ پہ چلائیں انورٹر کے انپوٹ پہ آوٹپٹ پہ بیٹری انپوٹ پہ اس کے بعد سولر انپوٹ پہ ان تمام جگہ پر جو اس کے ریلیٹڈ سرکر بریکر ہے اس سرکر بریکر کا آپ انتخاب کریں اور وہ سرکر بریکر لگائیں بھی اس کے بعد جو آپ انورٹر کی کپیسٹی کے مطابق جو ہے آپ نے سولر پینل جو ہے اس پر لگانے ہیں جتنی کپیسٹی اس پر بتائی گے یعنی چار دار وار بتائی گے تو آپ چار دار وار کے حساب سے آپ نے جو سولر پینل کا اس پر انسٹال کر رہے ہیں اس کے علاوہ انورٹر کو اوور لوڈ نہ کرے بار بار یہ نہیں ہے کہ بتیسو وارٹ آپ کا ہے تو آپ کبھی پینتیسو وارٹ چلائیں کبھی چار دار وار چلائیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بسنہ نہیں ہے دس پتہ نا منٹ کے لیے ہوتا ہے یا ایک دو منٹ کے لیے ہوتا ہے یا سٹارڈن دار کے اوور لوڈ اس کو آپ نہ ہونے دیں اس کے بعد جو آپ اس کے ساتھ اگر آپ نے سولر پینل لگانے ہے تو ایک جیسی پاور کے سولر پینل کا آپ انتخاب کریں یہ نہیں ہے کہ دیسو وارٹ ایسو وارٹ تین سو وارٹ کٹھے ہی لگا دیں اور اگر آپ نے اس کے ساتھ بیٹری لگانی ہے تو بیٹرییاں بھی ایک ہی کپیسٹری کی ایک ہی کمپنی کی آپ لگائیں تو وہ زیادہ جو ہے اس میں ہو جائے یعنی زیادہ آپ کو بیسٹ پرفارمس دے گا اس کے بعد انورٹر کی آپ مہانہ صفائی کریں آپ اس کو چیک کریں کہ کہیں اس کے فین میں بہت زیادہ مٹی تو نہیں ہے ایک مہینے بعد ہر چیز بند کریں اس کے بعد بلور سے اس کی پراپر صفائی کریں اسی یوگا انورٹر کی لائف جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جب آپ انورٹر کو انسٹال کرنا ہے تو اس سے پہلے جو یوزر مینول انورٹر میں سے جو نکلتا ہے اس کو آپ لازمی ایک مرتبہ ریڈ کر لیں اب میں بات کروں گا اس کے کنیکشن کی کہ اس کے کنیکشن میں کام کرتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو آپ جب آپ سولو پینل لگائیں گے تو وہ چھے ہوں چھے سولو پینل جو ہے وہ لازمی آپ لگائیں یا چھے سے زیادہ لگائیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ ایک سو بیس ووٹ سے پانس ووٹ جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اگر آپ دو سو پچاس وارٹ کے پینل لگائیں گے تو آپ اس پر سولو پینل لگائیں جو کہ آپ کے آٹھ سریز میں ایک لگیں گے اور آٹھ سریز میں لگیں گے اسی دیگرے سے اگر میں بات کرتا ہوں اس میں تین سو پچاس وارٹ کے سولو پینل ست اپنے تو آپ اس میں چھے جمعا چھے پینل لگائیں یعنی چھے سریز میں اور پھر چھے سولو پینل سریز میں تو بیسٹ آپ کو آپ کو آرپور دیں گے آپ نے ایک سو بچاسی سو ستر وارڈ کا صوران لگانے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا آپ نے بس ایک چیز دیکھنی ہے کہ وولٹیج نیش پانچ سو سے ایک سو بیس وولٹ کے ترمیان آپ نے بنانے ہی ہے تو بیٹریز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا دو بیٹریز آپ اس میں لگا سکتے ہیں دونوں کو سریز میں جوڑیں گے اگر آپ بیٹ کپ زیادہ لینا چاہتے ہیں اور چار بیٹریز لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو دو سریز میں اور پھر دو سریز میں پھر ان دونوں کو پیرل میں آپ جوڑ دیں گے وولٹیج آپ نے چوبیس ہی رہنے دینے ہے بیٹری کے چوبیس سے وولٹیج نہ چرتی کرنے ہے نہ ارتالیس کرنے ہے نہ پارا کرنے ہے تو یہ سارے کنیکشنز کے ترتیب سے جو میں نے آپ کو بتا دی امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اس ویڈیو میں کوئی کمی اگر رہ گئی ہو یا کوئی ایسا پوائنٹ جو میں نہیں بتا پایا تو وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس پوائنٹ کو شامل کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افضائی کے لیے ہمیں اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ میکسیمم دوست جو ہیں اس سے مستفید ہو جائیں جتنے بھی ورس اپ کے گروپ صاحب کے پاس ہیں اس ویڈیو میں نیچے شیئر کا بٹن ہے اس میں شیئر پر کلک کر کے شیئر پر کلک کریں